نمسکار آپ سبی کا ایک بار فرش شواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیجیکل ایڈوکیشنر ڈائی کے اوپر جہاں آپ کو فیجیکل ایڈوکیشنر سپورٹس کی ہر اپ ڈیٹ ہمارے دوارے سمیسے میں پہ اپلبد کروائی جاتی ہے ہمارا جو ہے ڈی ایس ایس بی کا پریکٹی سیٹ کے ایک سیریز چلی ہوئے اسی اکڈی میں نیکسٹ پارٹ میں لے کے آگئے ہیں نیکسٹ پارٹ کو کرنے سے پہلے ہم کل کی کیوشن جو سیریز تھی اس کے دو تین کیوشن کی کوریکشن کریں گے آج اس کے بعد نیکسٹ بڑھیں گے تو کل جن جن کیوشن کے اوپر بھئی کوریکشن کروائی گئی وہ ایک تھا تیرہ نمبر کیوشن ایک تھا بتیش نمبر کیوشن تو ان کیوشن کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار جس جس کیوشن کے اوپر اوبجیکشن تھا ون بائی ون ان کو دیکھ لیتے ہیں ایک اڑتالیس نمبر کیوشن بھی تھا تو تین کیوشن جو ہے نکل کے آ رہے ہیں تو ون بائی ون ان کیوشنز کو دیکھ لیتے ہیں تو پہلے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تیرہ نمبر کیوشن کو تیرہ نمبر کیوشن کے اوپر کیا اوبجیکشن تھی تو جو تیرہ نمبر کیوشن تھا اس کے اوپر بھئی ایک یہ اس کیوشن کے اوپر اوبجیکشن تھا اور یہاں پہ جو آنسور ہے وہ ہوگا دو ہزار ایک وہ ہوگا دو ہزار ایک یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے بھئی ٹھیک ہے اس کے بعد اس question پہ objection تھا وہ تھا 32 number question وہ تھا 32 number question تو 32 number question بھی ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا تھا 32 number question میں اور کیا answer آئے گا 32 number question ہاں یہ بھئی اس میں جو options دیے گیا اس کے according کوئی بھی answer ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ میں نے بھی google search کیا تو وہاں پہ دکھا رہا ہے 25 meter بھئی وہاں پہ دکھا رہا ہے 25 meter تو 25 meter کے ساتھ جائیں اوپسن میں آپ کو پچیس میٹر نظر آئے اور سیم ایجیٹیز کیوشن نظر آئے تو آپ اکیس میٹر کے ساتھ سے لے جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ایک کیوشن تھا بھئی ایڈتالیس نمبر ایڈتالیس نمبر کیوشن کے اوپر کیا اوبجیکشن تھا کی جو میشکیٹو ہے نا میشکیٹو پہلی بار کب پرستوت کیا گیا اولمپک میں تو یہاں پہ کچھ بچوں نے بتایا کہ انیس سو ایڈشٹ میں دیکھو ایک چیز سمجھنے کی کوشش کرو آپ ٹھیک آپ کا رائٹ آنسور انیس سو ایڈشٹ ہو سکتا انٹرو ڈیکشن اس سے پہلے بھی آلنگ کے میشکیٹو یوز کیے جا چکے ہیں جیسا کی میں نے میری ریسرچ میں پایا اس سے پہلے انیس سو بتیس کے اولمپک میں بھی جو ہے میشکیٹو یوز کیا جا چکا ہے ایسے تو اور اوفیسیلی جو میں نے اس کو سرچ کیا نا تو اوفیسیلی دا فرسٹ اوفیسیل اولمپک میسکیٹو یہ دکھا رہا ہے حالانکہ آپ آنسور کے ساتھ جا سکتے ہو آپ نے جہاں بھی پڑھا ہوگا لیکن اوفیسیلی جو نکل کے آیا وہ انیس سو بہتر نکل کے آ رہا ہے حالانکہ جو فرسٹ اولمپک میسکیٹو وہ برون ایٹ دا اولمپک گیمز انیس سوڈشٹ انیس سوڈشٹ میں دکھا رہے ہیں لیکن اوفیسیل جب سب دایا تو وہاں پہ انیس سو بہتر ہی دکھا رہا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہو گوگل کر کے اس کو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ اپنے رائٹ آنسور کے ساتھ جا سکتے ہیں جو ہم آپ کو پوچھ نہیں کروں اگر آپ کس آنسور کے ساتھ جاؤ میرے کو جو ملا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ تین کیوشن لگے اور ایک کیوشن تھا اس سے پہلے والے پارٹ میں فورت پارٹ میں کی سکیلر کوانٹیٹی کیا وہاں پہ میں نے سکیلر کو گلتی سے سیدیس راشی بتا دیا تھا سکیلر درشل درشل ہوتا ہے ایدیس راشی اور سپیڈ وہاں پہ بلکل رائٹ آنسور ہو جائے گا سپیڈ سپیڈ وہاں پہ بلکل رائٹ آنسور جو آپ کا سپیڈ وہاں پہ ہو جائے گا سپیڈ یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے سپیڈ جو ہے بلکل ایدیس راشی ہوتی ہے یہاں پہ کوئی دسا نہیں ہوتی ہے سپیڈ کی ٹھیک ہے سپیڈ تو یہ بات آپ کو یاد جو ہے رکھنی ہے سپیڈ جو آپ کی ایدیس راسی ہوتی ہے سکیلر کوئنٹیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اتنی بات آگی سمجھ تو یہیں اوبجیکشن تھے بھائی زیادہ تر کیوشنز کے اوپر اور اور بھی آپ کو کسی کیوشن پر اوبجیکشن اگر لگتا ہے تو آپ جرور ہمیں کمنٹ کر کے جو بتا سکتے ہیں میں نے اپنا ویو دیا یہ میں اس کیوشن میں پھر آپ کو بتا دوں کہ میں نے انیس سو بہتر میں اپنا ویو دیا کیونکہ اوفیشیل میسکیٹو یہیں دکھا رہا ہے میں بار بار اس چیز کے اوپر پوش کر رہا ہوں کی اوفیشیل میسکیٹو پہلی بار انیس سو بہتر کے مونیچ اولمپک میں یوز کیا گیا تھا حالانکہ آ گیا تھا انیس سوڈی سیٹ کے اولمپک میں لیکن جب اوفیشیل سب داتا ہے تو وہاں پہ پہ پھر آپ ڈینائے نہیں کر سکتے اس چیز سے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایسے آپ جاؤ گے تو پھر وہیں بات ہے اس کی اگر ہیشٹری کو آپ سٹڈی کرو گے ویکی پیڈیا پہ دیکھو گے تو انیس سو بہترس کے اولمپک میں بھی دکھا رہا ہے یہ ٹھیک ہے تو کہاں تک جاؤ گے آپ یہ کیوشنز تھے بھائی آج کی ویڈیو کو ہم سرو کر لیتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو اب ہم سرو کر لیتے ہیں جو ہے جو بھی کیوشنز بنیں گے امپورٹنٹ تو کچھ ایک کیوشنز کے اوپر اوبجیکشن تو آپ بتائیں میں ریکویشٹ کروں گا بار بار کرتا بھی ہوں میں ریکویشٹ جس کیوشن کے اوپر بھی آپ کو اوبجیکشن لگے آپ بالکل میسیج کریں تاکہ اس میں میرا بھی جو ہے کچھ کوریکشن ہو مجھے بھی کچھ بینفیٹ ہو اس میں اور میں آپ کو بڑھا رہا ہوں تو میں خود کی تیاری بھی کر رہا ہوں اسی دیسے بات ہے میری بھی بہت ساری چیزی ریوائی جو رہی یہاں پہ تو بتاتے رہا کرو اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور کسی کیوشن کے اوپر کنفیوجن اور اس کنفیوجن کو دور بھی کہا جا سکتا ہے جب آپ اوبجیکشن اٹھاتے تو اس کو دور کرنے کی بالکل کوشش بھی کی جاتی ہے اس کے بعد ٹھیک ہے اتنی بات آگی سمجھ اس کے بعد ہم آز کے پارٹ کو شروع کرتے ہیں اور آز کے پارٹ کو شروع کرنے سے پہلے بھئی ہمیشہ کی طرح ایک بات بولتا ہوں کہ چینل پہ پہلی بار ویجیٹ کرے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لو کیونکہ کہ یہاں پہ کوئی بھی آپ کی فیجیکل ایجوکیشن کے اپ ڈیٹ مس نہیں ہونے دی جاتی نمبر ایک بات نمبر دو بات اگر آپ نے ابھی تک ہماری ایپ انسٹال نہیں کی ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں فیجیکل ایجوکیشن اڈ ڈائپ کا لنک دیا گیا ہے اس کو آپ انسٹال کر لیجئے کیونکہ وہیں پہ آپ کو اس کی جو ہے پی ڈی ایف ملنے والی ہے وہیں پہ آپ کو اس کی پی ڈی ایف جو ہے ملے گی پی ڈی ایف بہت سارے بچے پی ڈی ایف مانگتے نا آپ کو ایپ کو اپن کرنا ہے اور فری پی ڈی ایف کے فولڈر میں جانا ہے وہاں پہ ڈی ایس اس بی ٹی جی ٹی پریکٹی سیٹ کا فولڈر ملے گا وہاں پہ آپ کو سارے یہ مل جائیں گے ٹھیک ہے اتنی بات آگی شمجھ اتنی بات آگی شمجھ اوکے اس کے علاوہ ہماری جو ایپ ہے اس کے اوپر آپ کو ڈی ایس اس بی اور یو پی ٹی جی ٹی پی جی کے الگ الگ کورسیج مل جائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تین ہزار پلس اوبجیکٹیو ٹائپ کیوسنز کو پڑھنا ہے تو آپ ان کورسیج کو جوئن کر شکتے ہو جو اگزام اورینٹی جو اورینٹیڈ ہیں جو ڈائرٹلی اگزام میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ انگلیس میں اگر آپ پڑھنے میں پریفیر کرتے ہو تو انگلیس کا آپ ڈی ایس اس بی ویڈیو کو سرو بینا دیری کیے ہوئے اور ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے تو پہلا ہی کہ اس نے آپ کی سکرین پہ ہے پہلا ہی کہ اس نے آپ کی سکرین پہ ہے which of the following hormone is secreted by pituitary gland نیمن لکھت میں سے کون سا ہارمون pituitary گرنٹی دوارہ بنایا جاتا ہے secret کیا جاتا ہے کون سا ہارمون release کیا جاتا ہے آپ کو سمیہ دیا جا رہا ہے اس کے ساب سے آپ دیکھ لو right answer آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ right answer کیا ہوگا آپ کو جو ہے choose کرنا ہے تو right answer آپ choose کر لیجئے یہاں پہ میں آپ کو right answer بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کا right answer ہو جائے گا option option d all of double یہ سارے ہارمون جو release کے جاتے ہیں بھئی کس کے دوارہ pituitary gland کے دوارہ یہ دیکھ لینا آپ سارے anti diuretic ہے somatotropic ہے اور gonadotropic ہے یہ سارے ہارمون کس کے دوارہ release کے جاتے ہیں آپ کے pituitary gland کے دوارہ اس کے بعد کون یہ وستاپن کی ایس آئی اکائی ایس آئی unit of angular displacement is angular displacement کی آپ کو بتانی ہے ایس آئی unit ایس آئی unit آپ کو بتانی ہے ایس آئی unit آپ کو بتانی ہے angular unit کی ایس آئی انگولر displacement کی کوئی بھی کون یہ displacement جب ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ جو ہے کس پرکار کا وستاپن ہوتا اس کو جانتنے کی جو اکائی ہے وہ آپ کو بتانی ہے تو یہاں پہ right answer میں بتا دیتا ہوں بھئی right answer آپ بھی سوچ لیجئے radiance 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 اس کو بولا جائے گا option a بالکل یہاں پہ right answer ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا جو next question بنتا ہے وہ ہے یہ ہے آپ کا next question testorone nandrolone stenajole r etcr example of کس کے ادھان ہے بھائی testorone nandrolone nandrolone آپ اس کو بول سکتے ہو اور stenajole یہ کس کے ادھان ہے یہ کس کے ادھان ہے آپ کو یہاں پہ right answer جو چوز کرنا تو یہاں پہ right answer آپ چوز کر لیجئے آپ کو سمیہ دیا جائے رہا چار پانچ سیکنڈ کا اس کے بعد میں آپ کو right answer جو یہاں پہ بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ جو right answer ہو جائے گا یہ ہے بھائی سارے anabolic steroid آپ کو پتا ہے نا doping میں یہ لیے بھی جاتے ہیں natural طریقے سے تو وہ سا یہ لگ بگ mail کے ہارمون ہے بھائی سارے ہی اور یہ anabolic steroid کے روپ میں باہر سے بھی لے جاتے ہیں یہ تب ہی ان کو doping میں ban کیا گیا ہے ٹھیک natural طریقے سے آپ ان کو نہیں لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں next ہمارا جو چار number question ہے اس کے اوپر چار number question آپ کے screen پہ ہے چار number question آپ کے screen پہ ہے approximately number of muscles in a human body are approximately کتنی جو ہے human being کے اندر body میں جو ہم muscles پائی جاتی مانوسری میں mass patient کی انومانیت سنکھیا ہے کتنی سنکھیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے کتنی سنکھیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ دیئے گے options کے recording آپ کا right answer کیا ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا right answer آپ کو بتانا ہے تو دیکھ لیجئے کیا ہوگا right answer یہاں پہ ہوگا option a option a یہاں پہ 649 ہوتا نا 649 تو ہم 649 کے ساتھ جاتے 649 649 ہوتا تو کس کے ساتھ جاتے 649 کے ساتھ exit اگر یہاں پہ 650 ابو اپسن میں ہوتا تو ہم 650 کے ساتھ جاتے لیکن یہ 644 بھی ہوتا 649 بھی ہوتا ابو 650 بھی ہوتا 289 کے ساتھ جاتے 649 کے ساتھ ایک fix جو سنکھیا ہے وہ 649 ہے دیئے گے options میں nearby کے ساتھ سے آپ دیکھو گے تو 644 ہے اتنی بات آگی شمجھ اتنی بات یاد رہ جائیں گی اوکے good اس کے بعد next جو کہ اس نے آپ کی screen کے اوپر آپ کو نجھر آ رہا ہے یہ ہے آپ کا یہ ہے آپ کا run walk test like 600 meter yard sorry 600 yard 9 minute run ہو گیا 12 minute run ہو گیا etc are used to measure of an individual مطلب یہ جتنے بھی test ہیں کس کو جہاں چنے کے لیے use کے جاتے ہیں کس کو frictionوں کا اوپیو کسی ویکتی کو آپ اپنے کے لیے کہا جاتے ہیں مطلب اس کی کیا capacity کو آپ ناپو گے اس کے دوارا کیا capacity کو آپ ناپو گے اس کے دوارا ان test کے دوارا run walk test ہو گیا 600 meter run walk ہو گیا 9 minute run walk test ہو گیا 12 minute run walk test ہو گیا تو ان کے دوارا آپ ویکتی کی کس capacity کو جاچ ہو گے تو یہاں پہ آپ کا right answer آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہو جائے گا سوچ لیجئے تو یہاں پہ right answer ہو جائے گا option c option c cardiovascular efficiency ما پی جاتی ہے بھئی ان سارے testes کے دوارا ان سارے testes کے دوارا کیا نہ پا جاتا ہے cardiovascular efficiency test run walk test کا جکر آگیا نا تو یاد رکھنا cardiovascular efficiency endurance efficiency بھی آپ اس کو بول سکتے ہو ٹھیک اتنی بات آگی شمجھ اتنی بات آگی شمجھ تو ہم آگے بڑھتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں most important question dssb oriented question decrease the angle of angle between two bones is called دو ہڈیوں کے بیچ کون کم کرنا کہا جاتا ہے دو ہڈیوں کے بیچ اگر کون کو کم کرنا کم کیا جاتا ہے تو اس کو کیا بولا جائے گا دو ہڈیوں کے بیچ کون کو کم کرنا کہا جاتا ہے کیا کہا جائے گا دو ہڈیوں کے بیچ جب کون کم ہوتا ہے تو angle کم ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو right answer بتانا ہے سوچ لیجئے what is the right answer تو میں آپ کو یہاں پہ right answer بتا دیتا ہوں یہاں پہ right answer ہوگا flexion flexion ہوگا اگر کون بڑھے تو extension ہوگا اگر کون بڑھے تو extension ہوگا اور body کے mid point سے کوئی چیز دور جائے تو abduction ہوگا واپس mid point کے پاس آئے تو abduction ہوگا بھئی اتنی بات یاد ہوگی moment کے اوپر ویڈیو اپنا اپنا آ چکا ہے آپ کو channel کے اوپر مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بڑھے next تو next جو question ہے مانو کی جو خوپڑی ہے اس میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں مانو کی جو خوپڑی اس میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں مانو number of bones found in human skull مانو کی جو خوپڑی اس میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں تو یہاں پہ right answer آپ کو choose کرنا ہے تو یہاں right answer ہمارا کیا ہو جائے گا option سوچے لیجئے option a ہوگا b ہوگا c ہوگا d ہوگا کیا ہوگا تو یہاں پہ right answer ہو جائے گا option c یہاں پہ right answer آپ کا ہو جائے گا option c اس کے بعد 18 sorry 8 number question 8 number question آپ کے screen پہ ہے drive theory was given by drive theory خالستان کے دوارہ دی گئی بھئی کس کے دوارہ دی گئی کس کے دوارہ دی گئی آپ کو یہاں پہ بتانا ہے تو drive theory کس کے دوارہ دی گئی drive theory کس کے دوارہ دی گئی آپ کو بتانا ہے right answer تو یہاں پہ آپ کو right answer بتانا ہے تو یہاں پہ right answer ہمارا کیا ہو جائے گا دیے گے options میں سے بتانا ہے option a b c d تو یہاں پہ right answer ہو جائے گا option c both of these دونوں کے دوارہ دی گئی شروعات میں کلارک حل جس کے اوپر کام کرے تھے بعد میں انہوں نے کالبریٹ کیا تھا کنت سپینس کے ساتھ ٹھیک انہوں نے بھی ان کا صحیح کیا تھا تو یہاں پہ right answer ہو جائے گا both of these اس کے بعد ہم چلتے ہیں next next جو ہمارا کیسے ہیں نو نمبر نو نمبر کیسے ہیں ہاں پہ ہے most important question ہے the word kinciology is taken from language سبت kinciology خالستان بہت سے لیا گیا کس بہت سے لیا گیا ہے بھائی kinciology word کس language سے لیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ کو right answer چوج کرنا ہے دیے گئے option کے حساب سے تو یہاں پہ تین option چار option دیے گئے ان میں سے ایک کو آپ کو چوج کرنا ہے تو right answer جو آپ بتا دیجئے اگر آپ کو پتا ہے تو otherwise i will tell you تو یہاں پہ جو right answer ہمارا ہو جائے گا greek option b greek بہت سے لیا گیا ہے بھائی word kinciology سبت جو کہاں سے لیا گیا ہے greek بہت سے لیا گیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں next جو ہمارا question ہے ڈش نمبر question آپ کی screen پہ ہے what is also called spike in volleyball volleyball میں spike کا دوسرا نام بھئی volleyball میں spike کا دوسرا نام volleyball میں spike خالستان بھی کہا جاتا ہے تو ڈش نمبر question آپ کی screen پہ ہے انگلیس کا question اوپر دکھا دیتا ہوں what is also called spike in volleyball تو volleyball میں spike کس کو بولا جاتا ہے بھائی ڈش نمبر question میں آپ کو right answer بتانا ہے تو ڈش نمبر question میں right answer میں آپ کو بتا دیتا ہوں option a smash option a smash کو بولا جاتا ہے spike بھائی ڈش کے بعد ہم چلتے ہیں next بینہ دیری کے وے next ہے winning is next ہے winning is not important in olympic instead participation is important is said by جیتنا olympic میں مہتو پون نہیں ہے بجائے بھاگیداری میتو پون نے دوارہ کہا گیا کس کے دوارہ کہے گئے یہ سب کس کے دوارہ کہے گئے یہ سب تو بھائی یہ سب ایک ہی وقتی بول سکتا ہے اور وہ تھے کون کون تھے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے چار option دیئے گئے ہیں کال ڈیم ہٹلر ملکہ سنگھ تو کچھ نے یا بیرن پیری ڈی کوبرٹین تو یہ ورڈ کہے تھے بھائی کوبرٹین نے ٹھیک ہے ایسے سبد کوبرٹین ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے olympic کو شروع گیا اس کے پیچھے ان کا ترق یہیں تھا کی زیادہ سے زیادہ دیس جو کھیلوں میں بھاگ لیں آپس میں بھائی چارہ بڑھے ٹھیک ہے اتنی بات آپ کو سمجھ آگے ہو تو ہم next آگے چلتے ہیں ہم next آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو next question ہے وہ ہے surface on which the moment or cure or take places card جس طرح پر moment ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے خالستان کہا جاتا ہے اس کو کیا کہو گے جس surface کے اوپر moment ہوتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے تو یہاں پہ right answer آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ right answer ہو جائے گا option c planes plane بولا جاتا بھی اس کو اور جس کے اردگیرد ہوتی ہے اس کو axis بولا جاتا ہے axis اور body میں جو لمبی ہڈیاں ہوتی وہ کس کا کام کرتی ہیں long bone liver کا اور parabola کیا ہوتا ہے ہوا میں کوئی چیز ہے تو وہ کہلاتی ہے parabola sorry trajectory کہلاتی ہے اور جس راستے سے وہ ہوا کے اندر گجرتی ہے اس کو parabola parabola بولا جاتا ہے بھئی ٹھیک ہے تو آہ سوری بھائی میں معافی جاؤں گا parabola trajectory سیم سبد ہیں اور اگر کوئی چیز ہوا میں ہو تو اس کو بولا جاتا ہے projectile ٹھیک ہے اتنی بات آگی سمجھ اس کے بعد ہم چلتے ہیں next تیرا نمبر question آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھئی تھوڑی pages کی گڑوڑ ہو رہی ہے کل کوشش کریں گے اس کو ٹھیک کرنے کی ballistic method is used for improving ballistic ویڈی کس میں صدھار کے لیے use کی جاتی خالستان صدھار کے لیے use کی جاتی کس کے صدھار کے لیے use کرو گے ballistic ویڈی کو تو یہاں پہ دیئے گئے options میں سے آپ کو right answer کو choose کرنا ہے تو right answer یہاں پہ کیا ہوگا آپ کا right answer آپ کا کیا ہو جائے گا یہاں پہ ballistic ویڈی کس کے لیے پریوک کی جاتی تو ballistic جو ویڈی ہے وہ کس کے لیے پریوک کی جاتی ہے بھائی flexibility کے لیے flexibility کے لیے ballistic ویڈی کس کے لیے پریوک کی جاتی ہے flexibility کے لیے تنی بات ہمیں یاد رکھنی ہے ہر عالمیں چاہے کچھ بھی ہو جاؤ بھائی اس کے بعد ہم چلتے ہیں next 100 gram رکت میں hemoglobin خالستان gram ہوتا ہے بھائی کتنے gram hemoglobin ہوتا ہے 100 gram بلڑ کے حساب سے آپ کو بتانا ہے 40 number کے حساب سے آپ کی سکرین پہ ہے 100 gram of blood contains gram of hemoglobin تو کتنے gram hemoglobin ہوتی ہے 100 gram بلڑ میں تو یہاں پہ right answer میں بتا دیتا ہوں option b option b یہاں پہ بالکل right answer ہو جائے گا اس کے بعد فیبا کب بنا بھائی فیبا کب بنا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے فیبا کب بنا فیبا بی سب دا ہے تو beskete бол سے سم滲 دیتا ہے فیبا اتنی بات آپ کو یاد رکھنی ہے کس سے سم滲 دیتا ہے basketbول سے کس سے سم滲 دیتا ہے basketbول سے اتنی بات آپ کو یاد رکھنی ہے تو فیبا کب بنا فیبا کب بنا تو یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہو جائے گا یہاں پہ right answer ہو جائے گا بھائی نائنٹین تھرٹی ٹو نائنٹین تھرٹی ٹو نائنٹین تھرٹی ٹو اگر ایک جیٹ ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں تو یہ تھی بھائی اٹھارہ جون نائنٹین تھرٹی ٹو اور یہ انٹرنیشنل سنس تھا ہے بوشکیٹ بول کی یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا کیسن ہو سکتا ہے اگزام اور انٹریڈوز کے اوپر who had won the US open maximum number of times in women's single category till now مطلب ورطمان سمیتک آج کے سمیتک سب سے زیادہ US open جو ٹینس ٹونامنٹ ہے women's single category کہ وہ کس نے جیتا ابھی تک وہ کس نے جیتا ابھی تک یہ آپ کو بتانا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو right answer آپ کو یہاں پہ بتانا ہے solan number question میں right answer آپ کا کیا ہو جائے گا option right answer آپ کا کیا ہو جائے گا option یہاں پہ دیے گے options میں سے آپ کو تو یہاں پہ ہمارا right answer کیا ہو جائے گا option c mola mallory mola mallory ٹھیک ہے mallory اس کو جو بھی آپ اپنی language میں بولو mola mallory ٹھیک ہے یہ right answer یہاں پہ ہو جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں next 17 number question آپ کی screen پہ ہے first dronachari award in football watch football میں پہلا dronachari award کس کو ملا football میں پہلا dronachari award کس کو ملا یہ آپ کو بتانا ہے تو football میں پہلا dronachari پرشکار جو ہے کس کو ملا تھا option a option a سید نیمودین سید نیمودین بول سکتے ہیں اس کو نیمودین جو بھی آپ بولو نیمودین کس کو ملا تھا نیمودین کو سید نیمودین کو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں next ہمارا جو 18 number question ہے اس کے اوپر how much cash is given to the coaches who receive dronachari award مطلب dronachari award میں بھائی کتنا cash دیا جاتا ہے کسی coach کو اگر یہ دیا جاتا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ چوز کرنا ہے اور current کا question بھی بنتا ہے کیونکہ ابھی ان کے جو ہے پروشکار پروشکار جو راسی ہے وہ change کی گئی تھی اس لئے یہ آپ کو پتا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو یہاں پہ جو cash award میں جو sports کے جتنے بھی cash award ہیں یا awards کے زیادہ جو cash دیا جاتا ہے اس کی جانکاری ہونا جروری تو یہاں پہ right answer کیا ہوگا تو یہاں پہ right answer ہو جائے گا آپ کا option d 15 لاکھ بھی یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے یہ بات آپ کو کیا رکھنی ہے یاد اس کے بعد ہم چلتے ہیں next جو ہمارا question ہو سکتا اس کے اوپر 19 number question یہاں پہ most important ہے بھئی اور بہت بار exam میں آتا ہے indian olympic committee یا indian olympic association was established due to the enormous effort of کس کے جو ہے بھاری پریاسوں کے قارن indian olympic committee یا indian olympic association کی staff نہ ہوئی تھی تو یہاں پہ right answer آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہو جائے گا دیکھ لیجے چار اپسن دیئے گئے ہیں چاروں میں سے ایک کو چوز کرنا ہے تو یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہو جائے گا اپسن اے سرد اور آپ جی ٹاٹا کے اتھک پریاسوں سے 1927 کے اندر 1927 کے اندر جو ہے کس کی staff نہ ہوئی تھی آپ کی 1927 کے اندر کس کی staff نہ ہوئی تھی آپ کی 1927 کے اندر آئی اے کس کی staff نہ جو ہے ہوئی تھی یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے اس کے بعد بتانا آپ کو statistics سے سمبنید question بھی آگیا ہے which of the following is a formula formula to calculate mode mode کو calculate کرنے کا formula پوچھا ہے base number question میں right answer آپ کا کیا ہو جائے گا option دیکھ لیجیے چاروں دیئے گئے ہیں چار میں سے right answer کو چوز کیجیے تو یہاں پہ right answer میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ right answer ہو جائے گا option b option b 3 median minus 2 mean یہ ہوتا ہے mode کو calculate کرنے کا formula اس کے بعد ہم چلتے ہیں 21 number question کے اوپر 21 number question آپ کے سکرین پہ ہے which of the following technique is not associated with long jump نیچے دیئے گے options میں سے کون سی تقنیق جوہاں لمبی کود سے سمبن دیتا نہیں ہے تو کون سی لمبی کود سے سمبن دیتا نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ right answer آپ کو چوز کرنا ہے یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہو جائے گا چار options میں سے آپ کو ایک چوز کرنا ہے commenter میں بتا سکتے ہو live video چلنا تو یہاں پہ right answer ہو جائے گا hitch kick کیا ہو جائے گا hitch kick hitch kick جو ہے آپ کی long jump سے سمبن دیتا نہیں ہے باقی تینوں ہی technique جو ہے long jump سے سمبن دیتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں next اس کے بعد ہم چلتے ہیں next جو ہمارا question بن سکتا ہے وہ بن سکتا ہے steeplechase سے steeplechase سے height of hurdles for men in steeplechase event in athletics is athletics کے اندر جو steeplechase جو event ہوتا ہے اس میں hurdle کی height پوچھی ہے menge category کے لیے پرشوں کے لیے steeplechase event میں پرشوں کے لیے بادھاؤں کی اچھائی athletics میں کتنی ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہو جائے گا right answer آپ کو بتانا ہے آپ بتا دیجئے پھر میں بتاتا ہوں آپ کو چار option دیئے گئے ہیں dcba یا abcd یا bcda کچھ بھی معنیے اس کو بتا دیجئے تو یہاں پہ right answer ہو جائے گا option a 36 inch 36 inch اس کے بعد ہم چلتے ہیں next جو ہمارا question ہے اس کے اوپر 23 number question آپ کی screen پہ ہے badminton کی راشتیہ مہیلا team championship ہے راشتیہ مہیلا team championship مطلب badminton کی راشتیہ پرتیوگی آپ کو بتانی ہے woman کی national جو trophy ہوتی اس کا نام بتانا ہے national woman team championship for badminton is called کیا بولا جائے گا اس کو 23 میں right answer ہمارا کیا ہو جائے گا right answer ہمارا کیا ہو جائے گا 23 number question میں یہاں پہ right answer آپ کو بتانا ہے تو right answer آپ کا کیا ہو جائے گا چڑڈہ cup بھائی چڑڈہ cup بھارت کی جو راشتیہ cup ہے woman کا اگر international level پہ میں آپ سے پوچھو تو وہ پھر ہو جاتا uber cup uber cup uber cup badminton سے سنبھنی تا اور مہیلاوں کا جو ہے ورڈ چیمپنسی پیہ جو ہے uber cup ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں 24 number question کے اوپر جو آپ کی screen پہ آپ کون جر آ رہا ہے which of the following is a water soluble vitamin water soluble vitamin کون سا ہے vary question زیادہ سمیہ دینے والا question نہیں ہے option a option b option c option d option a vitamin c option b vitamin b option c both of these option d and none of these تو یہاں پہ right answer ہو جائے گا both of these دونوں ہی جو ہے آپ کے کیا ہے یہ پانی میں گلنسیل vitamin باقی جو بچ گئے ade کے وہ وسامے گلنسیل vitamin جو ہے ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں 25 number question کے اوپر mempus is caused by mempus کس سے فیلتا ہے گلسوا گلسوا کس سے فیلتا ہے بھائی تو گلسوا آپ کا کس سے فیلے گا یہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہے تو گلسوا جو ہے کس سے فیلتا آپ کا یہ بتانا آپ کو right answer کو آپ چوچ کیجئے right answer کو آپ چوچ کیجئے اس کے بعد correct answer میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ right answer کیا ہو جائے گا option a direct contact option b indirect contact option c both of these تو یہاں پہ option d none of these تو کیا ہوگا both of these یہاں پہ بالکل right answer ہو جائے گا option c option c ایک ضرور بتائیں score اور ضرور بتائیں comment میں آپ آج پچاس questions میں سے کتنے ٹھیک ملے تاکہ ہمیں پتا چلتا رہے کی کتنی improvement ہو رہی یا کتنی improvement کی اور ضرور رہت ہے ٹھیک ہے ایسا یہ series آگے چلتی رہے گی ہماری اس کے بعد ہے next question which of the following is a q spot نیچے دیئے گے options میں سے q کھیل کون سا ہے آپ کو بتانا ہے option c build d all of these right answer آپ بتا دیئے گے options میں سے right answer آپ choose کی جیئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں right answer ہو جائے گا یہاں پہ چار options میں سے کون سا یہاں پہ ہو جائے گا all of these q q sبد جو نا اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی آپ کے لئے confusing ہو سکتا ہے تو q sبد کا مطلب جو ہے ہے کہ یہاں پہ focus focus کرنا کسی ایسی challenging environment میں ٹھیک q sبد کا یہ مطلب ہے اور ان خیلوں میں q جو ہے q جو ہوتی وہ use کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے next ہم چلتے next ph of blood ph of blood is q how about ph of blood tis number question میں آپ q q how جائے گا یہ آپ کو بتانا ہے to ph of blood right answer آپ کا کیا ہو جائے g ph of blood آپ کو بتانا ہے تو right answer آپ choose کر option دیے گئے ہیں تو right answer میں آپ کو بتا دی تا ہوں right answer ہو جائے option d d here ہمارا right answer ہو جائے گا اس کے بعد ہم چلتے next جو ہمارا question بنتا 28 number 28 number question 28 number question which of the following is a proto john disease proto john disease آپ کو بتانی ہے دیئے گئے options میں سے جو proto john disease ہے تو دیئے گئے options آپ کے چار option آپ کے سامنے ہیں اس میں سے آپ کو right answer کو choose کرنا ہے تو right answer آپ کو بتانا ہے یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہونا چاہیے سوچ لیجئے سمجھ لیجئے اور right answer کو بتا دی دی یہاں B malaria کئی تو نہیں بات آگی سمجھ اس کے بعد ہم چلتے ہیں next جو ہمارا question ہے اس کے اوپر جو بیماری ہے وہ کس کی کمی سے ہوتی ہے گوٹی یا اس کو کچھ بھی بولو آپ یہ بیماری کس کی کمی سے ہوتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ زیادہ سمجھ لگانے کا question ہے نہیں یہ بہت آشان question ہے بہت آسان جو ہے question ہے تو right answer جلدی سے بتا دی دی تو یہاں پہ right answer آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ right answer بتا دیتا ہوں اپسن ایرن یہ ڈی آئے گا یہ جو ہے ڈی یہ ڈی آئے گا کی کمیش ہوتی ہے بھئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں 30 number question کے اوپر جو ہمارے لیے most important ہو سکتا ہے exam کے regarding 30 number question which Olympic Games were televised and radio broadcast for the first time بھلا پہلی بار radio television کے اوپر کون سے Olympic Games جو ہے آئے تھے بھئی تھرٹی number question میں آپ کا right answer کیا ہو جائے گا یہ پہ چیار options دیئے گئے ہیں ایک option کو choose کر شکتے ہو تو چیار option ہی آپ کو پتا ہو 60 کا Rome Olympic پہلی بار TV پہ آئے تھا ٹھیک ہے اتنی بات آگی شمج اتنی بات آگی شمج تو ہم آگے بڑھتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور important question بن کے آ رہا ہے بھائی ایک person below 18.5 BMI score is concert to be مطلب کسی کا BMI 18.5 سہت اس کو آپ کس میں consider کر ہوگے کس میں consider کر ہوگے بھائی کس میں consider ہوگا یہ کس میں آپ اس کو لوگے کس میں آپ مانوگے اس ویکتی کو 18.5 سے نیچے ہے BMI اس کو آپ کیا بولوگے option D underweight وہ ویکتی درشل underweight آپ اس کو underweight بول سکتے ہو ہوئی ٹھیک اس کے بعد ہم چلتے next جو ہمارا question ہو سکتا اس کے اوپر which of the following technique which of the following teaching method is considered best best for primary school children for learning activity ملل کوئی بچہ سیکھنے کے activity کا رہا تو سب سے اچھا method کیا ہے primary school children کے لیے teaching کرنے کا teaching method پوچھا ہے تو کون سا method ہے 32 میں right answer آپ کو بتانا ہے تو بھائی یہاں پہ جائے گا right answer آپ کا imitation method نکل والا method بچے نکل کرے teacher کی سب سے better method ہوتا کیونکہ بچے بہت زیادہ copy کرتے ہیں بڑوں کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ right answer ہو جائے option c اس کے بعد ہم چلتے 33 number question پہ 33 number question کے اوپر 33 number question آپ کے screen پہ international para Olympic committee is founded in international جو para Olympic committee ہے وہ کب بنی یہ آپ بتانا ہے تو 33 میں right answer آپ کو بتانا ہے international para Olympic committee کب بنی کب بنی right answer آپ choose کر لی تو یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہو جائے 33 number question میں بتا دی سوچ لی جی تو میں آپ کو right answer یہاں پہ بتا دی تا ہوں یہاں پہ right answer ہو جائے اس کے بعد ہم چلتے next جو ہمارا question ہو سکتا ہے 34 number 34 number question ہے آپ کی screen کے اوپر which of the following is considered as a recreational activity نیچے دیئے options میں آپ بتانا ہے کون سی جو recreation activity کھلائے گی کون سی ری creation activity جو ہے کھلائے گی 34 number question میں آپ جو بتانا ہے 34 number question میں right answer جو ہے دیئے گئے options کے آپ سے آپ کو بتانا ہے کون سی activity کو آپ recreational activity مان ہوگے 34 number question آپ کے screen کے اوپر ہے right answer کو آپ چوز کر لی جیئے اور answer بتا دی جیئے 34 number question 34 number question right answer دی options میں سے کیا ہوگا تو یہاں پہ ہمارا right answer کیا ہو جائے گا option a کے ساتھ میں جاؤں گا dancing dancing کو آپ recreational activity مان سکتے ہو حالانکہ swimming بھی ہو سکتی لگن reading یہاں پہ آیا ہے تو ہم all of these کے ساتھ جان نہیں سکتے تو یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہو جائے گا dancing یہاں پہ right answer ہو جائے گا اس کے بعد ہم چلتے next جو ہمارا important question ہو سکتا اس کے اوپر کتنے دنوں تک ماسک دھرم چکر جو جاری رہتا ہے من five number question آپ کے screen کے پر ہے right answer آپ کو بتانا ہے تو right answer یہاں پہ ہو جائے گا option right answer ہو جائے option b four say five days اس کے بعد ہم چلتے next جو ہمارا question ہو سکتا important یہ ہے آپ پیاری ڈی quber ڈی میڈل کب شروع گیا تھا بھئی کب شروع گیا تھا 36 number question میں آپ right answer جو بتانا ہے 36 number question میں right answer جو بتانا ہے 36 number question میں right answer کیا ہو جائے گا option b 1964 1964 میں پیرن ڈی کوبرٹین میڈل جو شروع کیا گیا تھا جو ورطمان اولمپک کو شروع کرنے میں بہت ہی مہت ہے اس کے بعد ہم چلتے next 37 number question آپ کی screen کے اوپر ہے 37 number question میں درشل پوچھا کیا گیا ہے number of items in roger strength test roger strength جو test ہے اس میں items کی سن کیا پوچھ اس میں کتنے test item جو رکھے گئے ہیں 37 number question میں right answer مارا کیا جائے number of sprint done during interval training is card مطلب interval training میں آپ نے بہت سارے sprints کیے ہیں تو ان کو کیا بولوگے intensity بولوگے density بولوگے frequency volume بولوگے 38 میں right answer کیا ہو جائے گا آپ option c frequency option c frequency اس کو آپ بولوگے کہ کتنے number of sprint آپ نے کی ہے اس کے بعد ہم چلتے next 39 number question how much by is secreted by lever everyday جگر دوارہ ہر روز کتنا پی ستراویت کیا جاتا ہے 39 number question میں آپ right answer choose کرنا ہے اس کو آپ یکریت بھی بول سکتے ہو جگر بھی بھول سکتے ہو lever بھی بھول سکتے ہو تو وہ آپ کی option a بلکل right ہو جائے گا اس کے بعد 40 number question 18 ستابدی میں منوگیان کو کس روپ میں جانا جاتا تھا 18 ستابدی میں in 18th century psychology is considered as psychology کو کس روپ میں مانا جاتا تھا تو یہاں پہ right answer کیا ہو جائے گا آپ choose کرنا ہے چار options دیے گئے ہیں behavior mind soul consciousness تو یہاں پہ right answer کیا ہو جائے گا options d consciousness چیتنا چیتنا کا بھگیان بھئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے next next question most important بہت بار exam میں آ چکا اور اس بار بھی مجھے آنے کی امید exam in which period physical growth of child is fastest کس period میں جو growth ہوتی بچے کی وہ بہت ادھک fast ہوتی سب سے ادھک fast ہوتی ہے تو کس period میں ہوتی بھئی چار options دیے گئے ہیں option a ہے parental period option d ہے child hood to 41 میں right answer آپ کو بتانا ہے تو right answer کیا ہو جائے option c option c parental period اگر یہ option میں نہیں ہوتا parental period تو کیا ہوتا آپ کا پہلا answer ہو جاتا جو 5 سال ہوتا ہے شروعات کے بڑے تیز گتی سے growth ہوتی ہے بھئی ٹھیک ہے یہ سمجھ گئے اتنی سی بات تو یہاں پہ right answer آپ سمجھ گئے parental period جب بچہ ماں کے پیٹے میں ہوتا بڑی تیز growth ہوتی ہے بھئی یا پھر یہ option میں نہیں ہوتا تو آپ infancy کے ساتھ جاتے ٹھیک ہے تو infancy میں بڑی تیز growth ہوتی بھئی شروعات کے پانچ سال بچہ بڑی تیز گتی سے بڑھتا ہے پھر childhood میں وہ تھوڑا سا slow ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اتنی بات آگی سمجھ اس کے بعد ہم چلتے ہیں next the rate of progress the rate of progress the rate of progress in learning in learning is go slower and reaches a limit from where improvement looks impossible that is card مطلب آپ سیکھ رہے ہو slow ہو گئی شکھ رہے سیکھ ور limit میں پہنچ کی جہاں سے improvement ہو نا مشکل ہے اس stage کو آپ کیا بولوگی اس stage کو آپ کیا بولوگی right answer آپ کو choose کرنا ہے تو right answer ہمارا یہاں پہ کیا ہو جائے گا option see plateau اس کو right answer آپ کیا ہو جائے گا 1967 Mexico Olympic job تک سب سے ادھیک کچھ آئی پر IG کیے گئی ہے اس کے بعد پہلے ایس ایخ رکھنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد 1982 میں فیر ہوئے تھے بھائی نہیں ڈلی میں 1982 کے اندر فیر ہوئے تھے آپ کے ڈلی میں یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک اس کے بعد ہم چلتے ہیں next statistics میں اس تم اور سب سے کم score کے بیچ کو انتر کو کہا جاتا difference between the highest and lowest score in statistics is called کیا کہ لائے گا بھائی statistics سے سمبند تو right answer آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہو جائے گا یہاں پہ right رینج رینج ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے next dink shot is played in dink shot کس میں کھلا جاتا ہے dink shot کس میں کھلا جاتا dink shot یہاں پہ آپ right answer جو choose کرنا ہے تو right answer آپ کو کیا ہو جائے گا آپ کا right answer dink shot درسل کھلا جاتا ہے آپ لون option b آپ right answer ہو جائے گا option b option b آپ right answer ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا next question ہے other name of vitamin b is vitamin b b b b b b b b b thiamin b b b b b b دوسرا نام ہوتا ہے اس کے بعد ہم چلتے next جو ہمارا question ہے وہ ہے دنیا کا پہلا اور ایک ماتر وقت جس نے جو ہے oxygen ka اوپ یوک کیے بینا سبھی پاڑوں کی چودہ چوٹیوں پر جو چڑھا اور جو سمندر تل سے آٹھ ہزار میٹر کی اوچائی پر بھی ہیں تو اس وقت کا آپ کو نام بتانا ہے which is the world first and only person to climb all 14 peaks of mountains without using oxygen ملہ بینہ oxygen کا use کی وہ دنیا کی جو چودہ انچی چوٹیا ہے پاڑوں کی وہ چڑھنے کا جو کام کیا اور جو آٹھ ہزار میٹر ابو ہیں سمندر level کا آکار کس سیپ کا ہوتا ہے آپ کو right answer چوز کرنا ہے تو یہاں پہ right answer کیا ہو جائے گا آپ کا right answer یہاں پہ جائے گا بھئی round میں ہوتا ہے وہ circle میں ہوتا ہے ٹھیک جو target ہوتا archery میں 49 میں اس کے بعد ہم چلتے next جو ہمارا question ہو بھئی تو آج کی پچاس questions complete ہوئے آج کا آپ کو ویڈیو کیسا لگا جرور کمنٹ کر بتائیں بھئی ویڈیو لمبے بن جائیں لیکن questions بھی most important ہم ہر روج cover کر رہے ہیں اور کوشش ہے کہ صبح 8 بج آپ کو ہر روج کلاس لگاتر ملتی رہے یا 8 9 کبھی بھی ہو سکتا کبھی تھوڑی لیٹ یا کبھی جلدی ہو سکتی ہے آج کا ویڈیو آپ کو کسا لگا کمنٹ کر بتا سکتے ہیں اچھا لگاتے ویڈیو کو like بھی کر سکتے ہیں اور کوئی confusion ہے کسی question کو لے کے تو کمنٹ کر کے ہمیں دور کرنے کی ہندرڈ پرشنٹ کو سی کریں گے اور ابھی کے لیے اس ویڈیو میں تنا ہی ویڈیو کو لاش تک دیکھ آپ نے بہت بہت دنیوا اور جو سپورٹ آپ پیچھلے تین چیئر ویڈیو سے دے رہے اس کے لیے دنیوا تین دنیوا تین